موسیقی 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 کو ابھی تک اس کا نہ افیشلی میپ لانچ کیا گیا ہے نہ اس کی کوئی پروپر ریسل مارکٹ ویلیو سٹارٹ ہوئی ہے تو اس بلوک کے جو میمبران ہے وہ اتنے خوش نہیں ہے بلکہ وہ ناخوش ہیں اور ان کا کرٹسیزم جائز ہے کیونکہ ایک بلوک کو سٹارٹ کیا گیا اور لیٹر آن اس کے ابھی تک ریزلٹس نہ آئے ہوں تو ان کا جو گلہ شکوہ جائز بنتا ہے ابھی ان کا گلہ شکوہ مزید جائز ہو جاتا ہے وہ اس بات پہ کہ جو اس کے بعد ایک بلوک لانچ کیا گیا اور سیز پرائیم بلوک جس کو لاسٹ یر آگست سپٹمبر میں لانچ کیا گیا تھا تو اس بلوک کی ڈیلیورنس جو ہے تقیباً سیونٹی پرسنٹ ڈیلیور ہو گیا ہے جس کی میں ایک سر سائٹ کی ویڈیوز پوست بھی کرتا رہتا ہوں آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں جو اوورسیز پرائیم بلوک ہے اس کی سپیڈ کمپیرزن تو اوورسیز ٹو انڈ اگزیکٹیو ٹو وہ بہت زیادہ ہے یعنی بہت اچھی سپیڈ ہے یعنی اس کو بہت تیزی سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے انفیکٹ جو اس کا جی اور اچ بلوک ہے اس میں کوئی انڈویزیز آج بھی پوزیشن اپلائی کرنا چاہے تو سائٹی اس کو میرے حال ہے پوزیشن ہینڈ آور کر دے گی وہ اپنے کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں بلوک ای کے بھی کچھ سٹریٹس ایسی ہیں جن کیسی ہے بلوک ایف میں تو انفیکٹ اپنا زائد سا کوئی گھر بن رہا ہے تو اس طرح ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں جن کو بہت تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے ہم اوورسیز پرائیم کی اگزیمپل دے رہا ہوں سکس جس جو لانچ کیا گیا تھا وہ تھا ہارمی پاک بلوک ہارمی پاک بلوک میں ان کی ابھی لوکیشن جو ہے ریسنلی سوسائیٹی نے انانانس کی ہے اچھا کچھ لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں اوورسیز پرائیم میں کچھ 3.5 مرلا کے پلوٹ سے اس کو ہارمی پاک بلوک سے کنفیوز کرتے ہیں 3.5 مرلا جو اوورسیز پرائیم بلوک کے پلوٹ سے ان کو ابھی تک لانچ ہی نہیں کیا گیا لیٹر سٹیج پہ لانچ کیا جائے گا دیلیورنس کے بعد وہ ریڈی فر پوزیشن پلوٹس لانچ کیا جائیں گے آن دی آدھر ہینڈ جو پہلے ہارمی پاک بلوک لانچ کیا گیا تھا اس کی جو لوکیشن سوائیٹی نے پہلی میپ اس کا لانچ کیا ہے وہ ہے اوورسیز دسٹک 1 بلوک ای کے سامنے ہیونگ سیڈ دائٹ ٹوٹل چھے دسٹک لانچ کی اور چھے دسٹک میں سے تین دسٹک کہہ لیں ہیں پارشلی چار دسٹک کے ممبرز جو ہیں وہ تو کافی زیادہ خوش ہیں اپنی انویسمنٹ پر کیونکہ ہارمی پاک بلوک کو چار سال کا پلان ملا ہارلی آٹھ سے نو مہینے گزرے اور ان کو ان کی لوکیشن مل گئی لوگوں نے اس میں الوکیٹ بھی کروا لیے پلان آن دی ایڈر سائیڈ اوورسیز 1 کے ممبرز بھی کافی خوش ہیں اوورسیز پرائیم کے ممبرز بھی کافی خوش ہیں اب جو اوورسیز 2 اور ایگزیکٹیو 2 اور اوورسیز 1 کے کچھ ممبرز ہیں وہ اتنے خوش نہیں ہیں اس کی مریز انتظر تھا کیوں اب سمارٹ ٹیٹی کا جو ٹوٹل بیچا گیا تھا یا ٹوٹل سیل کیا گیا تھا بائیٹ سیلز پارٹنر انکلوڈنگ می یا باقی سیلز پارٹنر کی طرف سے یا ایٹس سیلز پارٹنر کی طرف سے جو مارکٹ کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا بیسٹ آن انٹرچینج آن دی مین ایم ٹو موٹر وے اب مین ایم ٹو موٹر وے پہ جب انٹرچینج ہوگا تو آٹومیٹیکلی او سسائیٹی کی جو اس ڈیمانڈ ہوگی وہ بات بڑھ جائے گی وہ لوکل پاکستانی ہو یا آورسیز پاکستانی ہو جب انٹرچینج مکمل ہوگا ڈیریکٹ ایکسس ایم ٹو موٹر وے سے مل جائے گی تو ایٹ وڈ بی ون او دی بگرس سوائیٹیز آن دی مین ایم ٹو موٹر وے جس کے اپنا انٹرچینج ہوگا اس سے پہلے سوائیٹیز ایسی نہیں ہیں سوائے بیریٹ آن کراچی کے اس کا بھی لنک روڈ ہے انٹرچینج سے ہیدر آباد کراچی موٹر وے سے بٹ کوئی ڈیریکٹ انٹرچینج نہیں ہے اس کا جب سیپریٹ انٹرچینج بننا تھا تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ جو تھی وہ کافی زیادہ آٹومیٹکلی ہائی تھی اور دوسری بڑی ایکزمبل تھی کہ نیو اسلامباد ائرپورٹ کی وسینیٹی میں آتا تھا تقریبہ آراؤنڈ ٹویلومیٹر کا دیسنس ہے فرم دی نیو اسلامباد انٹرنیشل ائرپورٹ اچھا جو اوورسیز ٹو اور ایکزیکٹیو ٹو کے ممبرز ہیں ان کی جو نہ خوشی ہے یا نہ ان کی ملنا پسندیدگی ہے ریگارڈنگ دی کیپیٹل سمارٹ ٹی وہ کیوں ہیں میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں بھی جب کیپیٹل سمارٹ ٹی نے اس کو انٹرچینج کا انناؤنس کیا کہ ہم اس کو انٹرچینج دیں گے اور جو دو ڈسٹک ہوں گے انٹرچینج کے ساتھ اوورسیز ٹو اور ایکزیکٹیو ٹو ان کی ممبرزان ٹونٹی نائنٹین سے آن ورڈ ابھی تک تقریباً دو سال کا ٹائم گزار چکا ہے نہ ان کی مارکریٹ میں کوئی ریسل ویلیو اپریشیٹ کی ہے نمبر ون نمبر ٹو نہ ان کی کوئی ایسا اچ ڈیلیورنس زمین پر نظر آئی ہے ڈیلیورنس پر نظر تب آئے گی جب اس کا ایک میپ آئے گا اور میرے سے سے یوٹیوبر یا کوئی بھی ہوگا انڈویجوال وہ جج کر پائے گا یار کہ یہ اوورسیس ٹو کا میپ ہے اس میں یہ سیکٹر اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے تب وہ گراؤن پر نظر آئے گا اور حال جب ہم گراؤن پر جاتے ہیں یہ سائٹ کی میں اکثر ویڈیوز بناتا ہوں تو صرف براؤننگ میں دکھا باتا ہوں کہ یہاں پر براؤننگ ہوئی ہے یہاں پر کچھ سٹریٹس بن رہی ہیں یہاں پر براؤننگ ہوئی ہے یہاں پر چار سو فٹ روڈ بن رہا ہے ایک سیکٹر ایک سیکٹر but no concrete proof by any individual جو بھی سمارٹ ریٹی پہ کام کر رہے ہیں تو اس کی جو سب سے بڑی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ انٹرچینڈ کا ابھی اناؤنس ہونا سوائٹی کی طرف سے جو انہچ ایک انٹرچینڈ کے پرپوزل دیئے تھے وہ تین پرپوزل تھے تین ڈیفرنٹ لوکیشن کے پرپوزل تو ابھی تین ڈیفرنٹ لوکیشن کے جو پرپوزل تھے اس کے حساب سے ہی سوائٹی کے تین لوکیشن آپ کوشت میں آخر کی آخر کی گئے ان میں سے جو ایک لوکیشن جس سے سب سے احساب دیپنڈنٹ لوکیشن چاہتی تھی کہ وہ لوکیشن اپروو ہو وہ لوکیشن کپیٹل سمارٹ ریٹی کو نہیں ملی بالکہ جو سیکڈڈ سلوٹ تھی آپ کوشت میں آخر کی انٹرچین کی لوکیشن کی ارہی نیر دماندوا بریج اس سپاٹ پہ سوائٹی کو انٹرچین کا اپرووز مل گیا اور اس کی جو بعد ابھی سوزائیٹی نے ماسٹر پلان کو ریوائز کرنا پڑا کیونکہ جو پہلے ماسٹر پلان تھا وہ ظاہر سی بات ہے ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سٹ سے بنایا گیا تھا ڈیفرنٹ انٹرچین کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا تو اس مائنڈ سٹ کو چین کرنے کے لئے سوزائیٹی کو پورا میپ جب ریوائز کرنا پڑا تو اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو جن کی جو لوکیشن سی وہ سوزائیٹی کو ریوائز کرنے پڑی کیونکہ انٹرچین جب اس جگہ سے موب کر کے اس جگہ آ جائے گا تو آٹومیٹیکلی جو باقی پلوٹس ہوں گے ان کی لوکیشن کو ریوائز کرنا مست بن جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر کسی گزارہ نہیں ہے تو سوزائیٹی نے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اب ان کی لوکیشن کو بھی ریوائز جب کیا ہے تو ہوففولی آنے والے دنوں میں جب اس کی تمام لوکیشنز بیرہ ماسٹر پلین لانچ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد پراپلی جب ڈیویلیپنٹ سٹارٹ ہوگی جیسے آورسیز پرائیم بیدن ایٹ منتھ جو ہے تقریباً سیونٹی پرسنٹ اسکارتفر کمپلیٹ ہو گیا ہے تھائیٹی پرسنٹ باقی ہے تو اس طرح ہی آورسیز ٹو اور ایگزیکٹیب ٹو اس کے ڈیلیورنس کی سپیرٹ بھی اتنی تیز ہوگی اور یہ ریزنز ہیں اور دوسری جو سب سے بڑی ریزن سٹک ہوئی دورنگ دیس دیس ٹی ایرز اس میں یہ ہوا کہ 2019 کے انڈ پہ اور 2020 کے سٹارٹ میں پینڈیمک سٹارٹ ہو گیا کوویٹ کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے سائیٹی کو مختلف ٹائم فرم میں مختلف چیزوں کو روکنا پڑا دیویلپنٹ کو سلو کرنا پڑا یا دیویلپنٹ بلکل پاوز پہ آئی یا بلکل روک نہیں پڑی تو اس وجہ سے بھی ایک سیکنڈ ریزن بن سکتی ہے بہت آبیسلی دیویلپنٹ بلکل ریزن جو مین ریزن ہے وہ یہی انٹرچینڈ کی ریزن ہے کہ ریلوکیشن آف انٹرچینڈ جس کی وجہ سے اوڈرسیز ڈسٹرک ٹو اور اگزیکٹیو ڈسٹرک ٹو کے جو بلکس ہیں جو ڈسٹرکس ہیں ان کی لوکیشن ابھی تک اگزیکٹ نہیں انناؤنس ہوئی اور اس کی وجہ سے ان کی مارکیٹ ویلیو اتنی اپریشیٹ نہیں کر سکی بہت کیپ دس ان مائنڈ کہ جب فیوچر میں جب ان کی لوکیشن آناؤنس ہوگی تو سوائیٹی میں کیپٹل سمارٹ ٹو میں جو سب سے زیادہ موسٹ پریفرڈ بلک ہوں گے وہ آبیسیز ڈسٹرک ٹو اور اگزیکٹیو ڈسٹرک ٹو ہوں گے جن لوگوں نے بھی یہاں پر انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان کو سب سے زیادہ ہائے ریٹرنز ایکسپیکٹڈ ہیں فرم دیس ٹو ڈسٹرک یہ ایک ریزن تھی جس کی ویسے اورسیس ٹو اور اگزیکٹیو ٹو جو دلیئے تھا تھوڑ سا میں نے ایک ریزن تانے کوش کی ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں ڈیفرنٹ جو آپ کے قویسٹنز ہوں گے رگارڈنگ کپٹل سمارٹ ٹی میں اس کو بھی ایکسپرین کرنی کوش کروں گا سویر اس دس وزڈ اگر آپ کو سمارٹ ٹیم بکنگ کے پالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کی سٹرین پر اویلیبل ہے پلاس نائن ٹو تری فور فائف ڈبل لائن ڈبل لائن ڈبل لائن ڈبل لائن ڈبل لائن ڈبل لائن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائی کمنٹ ڈشیر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزبان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ